جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک چلی ہم ایک سی ایم ای میں آئے تھے میڈیکیر ہاسپیڈوں میں اور یہاں پہ آکے پتہ چلا ماشاء اللہ ان کی تو پوری اب بھی کارڈیاک فیکلٹی بن چکی اور پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس ٹیم کے جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ پروفیسر منصور صاحب بتائیں کچھ اس حوالے سے ایک بھی نیا سلسلہ ہے میں خیال فائدہ ہوگا لوگوں کو سلسلہ تو نیا نہیں ہے اسپتال بھی کافی ٹائم سے ہے اور کیت لیب بھی انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہیں فرق یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے سوہل یونیورسٹی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے پاس تقریباً ہر سپیشلٹی کی فیکلٹی ہے تو کارڈیالوجی کو فل فلیج اسٹریٹس دے کے اس کو ہارڈ سینٹر کا ہم نے نام دیا ہے اور ہارڈ سینٹر میں فل فلیج ایکیڈیمک صاحب پر ساتھ کون کون لوگ ہیں میرے ساتھیوں میں میرے پرانے ساتھی پروفیسر رشید صاحب ہیں اور پروفیسر سمد اچکزئی سمد اچکزئی سمد اچکزئی اور ہمارے ینگ کولیگ حارس مجید یہ اسٹین پروفیسر ہیں یہاں یہ ہماری بھی وزٹنگ فیکلٹی میں ہمارے تقریباً سارے لوگ ہمارے وزٹنگ فیکلٹی میں ہیں پساتھ خود فاروق صاحب بھی وزٹنگ رہے ہیں یہاں پہ اور انشاءاللہ رہیں گے تو the place is open for all for work for ethical work اچھا سر لگا ہمیں کہ ہمارے نائی سی ویڈی کے دو ایک تو عدیل بھی مجھے نظر آ رہے ہیں عدیل بھی ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں عدیل کا خاصہ ٹائم ہم تو پھرحال ابھی کہیں نہیں جا سکتے we are full time نائی سی ویڈی but کسی نہ کسی طرح پورے پاکستان میں ماشاءاللہ نائی سی ویڈی کے لوگ کام کریں اور یہ ایک اچھا لگ رہا it's almost center of the city and sir ہم کچھ دیکھتے ہیں کیا کیا ہے آپ کے پاس پہلے ایک کیت لیب یہ دیکھتے ہیں ہم آپ پہ دو کیت لیب ہیں ٹھیک ٹھیک سر ہم نمبر ٹو میں پہلے جاتے ہیں نمبر ٹو میں پہلے آتے ہیں اور نمبر ون میں اس کے بعد آتے ہیں یہ ذرا اس کو آہستہ آہستہ ذرا سٹکولیٹ کر کے دکھائیے ماشاءاللہ بڑی سپیشیس آپ کی کیت لیب اور فلی پرپس فل بیلٹ کنٹرل روم بڑا زیادہ کنٹرل روم ہے بلکل پرفیکٹ کنٹرل روم ہے سارے آپ کی مونیٹرینگ گیجٹس یہ سب امرجنسی ٹرولی امرجنسی ٹرولی ڈیفربلیٹرز انجیکٹرز ہر چیز اس میں موجود ہے اور ہماری سٹافنگ بڑی اچھی ہے اسٹاف کی کوئی کمی نہیں ہے اور لیب کی بیک اپ ہمارا بڑا اچھا ہے 24 آر پرائیمری پی سی آئی اور within half an hour ہماری ٹیم بغیر یہ everything is ready اس میں جو لوجسٹکس ہوتی ہیں پیشنٹ کی hiccups ہوتی ہیں اس کو ہم کوشش کریں کچھ ایسا میتڈ اختیار کریں کہ پیشنٹ سے کمیونکیشن جتنے جلدی ہو جائے کیونکہ سب سے زیادہ ڈیلے اسی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد کیت لیب بغیرہ میں سر اس کا ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں ایک بات آپ بتائیں لوگوں کے لیے ہارٹ اٹیک میں کیا اہم چیزیں کرنے کی ہیں تو بہت important ہارٹ اٹیک میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کوشش کریں کہ اسپطال پہنچ جائے جتنے جلدی ہو سکے ڈیلے نہ کیجئے اس میں آپ کچھ بھی کریں گے اگر آپ کا اسپطال بہت دور ہے تو نزدیک ترین facility پہ جائیے نزدیک ترین facility پہ جا کے آپ کا ECG ہو جائے گا اس میں پتا لگا اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اسٹیمی جسے ہم کہتے ہیں تو وہاں پر دس منٹ کے اندر اندر assessment ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے کیا طریقہ علاج کیا جائے کیونکہ اگر وہاں پر جیسے ہمارے کیتلاب ہے ایسی primary angioplasty کی facility ہے تو وہ اسپطال بہترین ہے ان کے لیے اگر یہ facility نہیں ہے تو نزدیک ترین facility اگر آپ کے short time میں ہو آدھے گھنٹے کے اندر اندر تو وہ اچھا ہے maximum ایک گھنٹے کے اندر ہو اور اس میں جب ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی 40 angiography ہیں تو زیادہ سوچنا بھائی سے پوچھنا پھر فنا سے پوچھنا اس وقت ضائع کرنے کا نفصان سے اس میں سب سے زیادہ delay اسی میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر پہ بھروسہ کریں اور میرا خیال ہے یہ اتنا عام ہو گئی ہے یہ چیز کہ عام لوگوں کو بھی پتا ہے کہ stemmy جو ہے اس کی بہترین treatment ہے primary angioplasty فوری angioplasty دوسری cat lab دیکھتے ہیں آئیے دوسری cat lab میں جاتے ہیں اچھے یہ بھی almost محلے mirror image ہی ہے یہ تقریباً وہی model ہے اس طرح ہے control room ادھر آگیا ہے فیس ادھر چلا گیا ہے ہاں تھوڑا سا قبلہ تبدیل ہو گیا باقی سب بلکل وہی ہے ماشاءاللہ سامان کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں آپ کے ساتھ سے جعوید بھی نظر آ رہی ہے جروہ آف انجیوگرافی اور انجیو بلاسٹی جو ہے نا جعوید میرا خیال ہے ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ کارڈیالوجی ٹیکنالوجی میں سب سے پرانے ہیں اور سب سے experience ہیں اور مجھے یاد ہے کہ میں ان کے ساتھ کم سے کم بھی دو ہزار پانچ سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایسے لوگوں کی موجودگی جن کو گیجٹس ان سمام چیزوں کا بلکل inside out پتا ہو تو آپ کو بڑی satisfaction ہوتی ہے کہ ہر چیز کہیں نہ کہیں سے arrange ہوئی جائے گی نہیں انشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ پریفیسر خالدہ سمرو ہمارے ساتھ کھڑی ہیں تو یا دوس problematic جبٹس ان سر کے لئے وہ از پروں سے پری Yi چیز سک جائے گیر puis تخیرٹے 내가 ہے؟ خلق بات ہے نسچ سوڑک بات ہے؟